اسلامیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی خوبصورت سا پلازو یا کیولارٹ آپ بنانا سیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کی شیپ ہے یہ اس کا فائنل ریسلٹ نیچے سے تھوڑا وائیڈ ہے کھلے ہے تھرٹین انچز کا اس کا پینچہ اوپر جا کے سمارٹ لک میں آ جاتا ہے آج میں اس کی فل کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ نارمل ٹراؤزر سے نارمل باکس وغیرہ ٹراؤزر ہے جو بھی قسم کا ٹراؤزر ہے اس سے اس کی کٹنگ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کی سٹیچنگ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو میں صاحب آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سب سے پہلے ہم فرانٹ لیں گے فرانٹ کی جو چڑائی ہم نے لیا ہے ڈبل فور میں پندرہ انچ لیا ہے اس کے بعد ہم لمبائی لیں گے اس کی ٹراؤزر کی اوپر سے دو انچ ہم نے لکھ رہا ہے الاسٹک کا فولڈنگ کا اس میں میں بیلٹ جو ہے لیدہ سے نہیں لگاؤں گی کیونکہ کچھ لوگوں کو لیدہ سے بیلٹ لگانے کا مسئلہ ہوتا ہے بگنرز کے لیے جو ایک گفٹ سمجھ لے آپ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بہت پرفیکٹ طریقے سے بتاؤں گی اب جتنا بھی چڑائی ہے اس کا ہم سینٹر مارک کر رہیں گے پندرہ انچ تھا تو اس ٹوٹل کپڑے کی چڑائی تو اس کا آدھا انچ ہو جائے گا سیون پوائنٹ فائیو انچ یعنی ساڑھے سات انچ پہ ایک ہم نے اس طرح سے نشان لگاتے ہوئے بلکل جتنا بھی ہم نے چڑائی رکھنی ہے چاہے ہم یہ سمال سائز کا ٹراؤزر ہے اگر ہم میڈیم کا رکھ رہے ہیں تو ہم سیونٹین سے ایٹین انچ بھی رکھ سکتے ہیں چڑائی لارج کی بھی ایٹین سے ٹوینٹی تک ہم رکھ سکتے ہیں کا مارک کر لیا ہے جیسے بھی سٹیپس آ رہے ہیں سب کو فالو کیجئے گا سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ایک ایک چیز بتاؤں گی اب الاسٹیک کے مارکنگ کے بعد ہم جتنا ہم نے لینگت رکھنی ہے سینتی سے اٹھتی جتنی بھی ہیں وہاں پہ ہم نے لمبائی کا مارک کر لینا ہے الاسٹیک کا جو ہم نے بارچند رکھا ہے اس سے نیچے ہم نے انچی سٹیپ رکھنا ہے اور جتنا بھی ہم نے لمبائی رکھنی ہے وہاں تک ہم نے ایک نشان لگا کے لائن ڈراؤ کر لینا ہے نیچے والا جو ایکسٹرا فیبریکوں کا دو سے ڈھائنچ وہ ہم فولڈنگ کے لیے اس طرح سے یہ دیکھیں مارک کر کے ہم فولڈنگ کے لیے رکھ دیں گے ٹوٹل چڑائی کا ہم نے سینٹر بھی کر لیا اوپر اور نیچے کے سلائی کا مارجن اب ہم لے رہی ہیں ویسٹ ویسٹ جو میں سمال سائز کی لیری ہوں دس انچ لے رہی ہوں اب دس بھی لے سکتے ہیں اور نو بھی لے سکتے ہیں اب دس کہاں پہ لینے سینٹر کی جو لائن تھی اس کے پانچ اچ ایک سائٹ پہ پانچ اچ دوسری سائٹ پہ اور اب میں نے آسن کے بارہ انچ لے سمال کے بارہ ہے اگر آپ کا لے رہے ہیں میڈیم سائز تو تھرٹین اور لارج کے لیے آپ فورٹین اور ففٹین بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں بارہ انچ پہ ایک ہم لائن ڈراؤ کر دیں گے آسن کی اوپر ویسٹ ہم نے دس لی ہے آسن ہم نے بارہ لی ہے سمال سائز کا یہ ٹراؤزر ہے کیوں لوٹ ہے اب جو ہم نے جتنا بھی لمبائی رکھی تھی اس کا آدھا کر لینا ہے پہلے ہم نے چڑائی کا آدھا کیا تھا اب لمبائی جتنا ٹراؤزر کی ٹوٹل چتیس انچ تھی تو ہم نے اس کا آدھا کر کے اٹھارہ انچ پہ یہ ایک اور لائن ڈراؤ کر ایک آسن کی لائن ہے اور ایک اٹھارہ انچ پہ جتنا ٹراؤزر کی لمبائی ہم نے تیار ریڈی رکھنی ہے ریڈی ٹراؤزر کی جو لمبائی ہے وہاں پہ ایک لائن ہم نے ڈراؤ کرنی ہے یہ لائن ہم نے کیوں ڈراؤ کیا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی اس کی جو شیپ ہے اس کے لیے یہ لائن لازمی ہوتی ہے اب بارہ انچ ہم نے تھائی رکھنی ہے اب بارہ انچ کہاں سے لیں گے جو سینٹر کی لائن ہے اس سے چھ انچ ایک سائٹ پہ چھ انچ دوسری سائٹ پہ ہم نے لینا یہ دیکھیں سیکس انچ ایک سائٹ پہ سیکس انچ دوسری سائٹ پہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے سائٹ سے لینا ہے سائٹ سے نہیں لینا سینٹر کی جو ہم نے لائن ڈراؤ کے ساری مارکنگ ہم اسی کے حساب سے ہی کرتے چلے جائیں گے اب یہ دیکھیں آسن کی ہوگی مارکنگ ٹھیک ہے اب ہم نے لینا ہے تھرٹین انچ کا باٹم تیرہ انچ کا باٹم تو وہ بھی ہم نے سینٹر کی لائن سے ساڑھے چھ انچ ایک سائٹ پہ ساڑھے چھ انچ دوسری سائٹ پہ لینا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو آدھا آدھا کر کے آپ نے آدھا لائن کے ایک سائٹ پہ پینچہ لینا ہے آدھا دوسری سائٹ پہ اب ہمارے جو پوائنٹ سے مین مین یہ ہوگے اب ہم نے کیا کرنا ہے سکیل کے ساتھ اس کو مارکنگ کرنی یہ دیکھیں اوپر والا جو دس انچ کا تھا ویسٹ کا وہاں سے ہم نے یہ آسن والے کے ساتھ کیا بارہ انچ والا اب یہاں سے ہم نے وہ جو نیچے کیا تھا یہاں سے ہم نے نیچے تھرٹین انچ کا جو پینچے کا تھا اب یہاں سے اس شیپ کو تھوڑا سا مزید اس کو اس طرح سے دیکھیں اندر کی طرف لے لیں گے اب یہاں سے بھی ہم نے تھرٹین انچ پہ رکھا بارہ انچ اوپر ہمارا تھائی ہے اور اس طرح سے ہم نے یہ لگانا ہے نشان اب یہ جو ہم نے یہ شیپ کے لیے لگایا تھا آدھا ٹرازر کے آدھے انچ پہ یہ دیکھیں اس پہ ہم نے ایک انچ کم رکھنا ہے اوپر بارہ رکھنا تھا تو یہاں پہ آپ دس بھی رکھ سکتے ہیں گیارہ بھی میں نے گیارہ رکھا ہے دس رکھیں گے تھوڑا شارف سا ہو جائے گا میں نے یہاں پہ گیارہ رکھا ہے آپ دس بھی رکھ سکتے ہیں پھر یہ تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے اندر کی طرف کر کے آدھ آدھا انچ ہم نے کٹنگ پھر یہاں سے کرنی ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو ہو سکتے تھوڑا سا مشکل لگ آپ دو بار ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تین بار دیکھ سکتے ہیں لیکن جب اس کے بعد آپ کٹنگ کریں گے تو پرفیکٹ کٹنگ ہوگی ٹرازر کی شیپ پرفیکٹ آئے گی کہیں سے بھی کوئی کھچاؤ نہیں آئے گا اور جیسے برینڈ پہ ملتا ہے ٹرازر جو ٹیلر سٹیچ کرتے ہیں ٹیلر سے بھی زیادہ اچھا اس طرح سے اگر آپ کٹ کریں گے تو آپ کا ٹرازر ریڈی ہوگا جیسا کہ ہم برینڈز پہ تین تین ساڑھے تین تین ہزار کا یہ کیولارڈ آج کال مل رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیں اب نیچے ایک فیبرک رکھیں گے ڈبل فولڈ میں اوپر ہم نے فرانٹ سائیڈ جوتی وہ رکھنی ہے یہ دیکھیں آسان والی سائیڈ سے دو انچ ہم نے ایکٹر رکھنے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں یہ میں سمال سائز کی کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ نے میڈیم کرنا ہے تو آپ ڈھائی انچ ایکٹر رکھیں گے لارج کے لئے آپ تین سے ساڑھے تین انچ دیکھیں بیک سائیڈ میں نے دو انچ لمبی رکھی ہے ڈیر سے دو انچ اور بیک سائیڈ بھی میں نے تھوڑا کھلی رکھی ہے جیسا کہ ہم آم ٹرازر میں رکھتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آپ کو نظر نہیں آرہا بیک سائیڈ میں نے لمبی رکھ کے اس کو ترشی لائن لگائی ہے یہ دیکھیں اب دو انچ میں نے یہاں سے ایکٹر رکھا ہے دو انچ کو تھوڑا کرتے کرتے ڈیرھ انچ نیچے تک ہم ڈیرھ انچ لے کے جائیں گے یہ دیکھیں لیک کی جو انر سائیڈ ہوتی اندر والی سائیڈ ہوتی وہاں سے ہم نے سلائی کا مارجن ایکٹر رکھنا ہے اوپر سے دو نیچے سے ڈیرھ تک یہ دیکھیں بیک سائیڈ میں کھلی رکھ رہی ہیں دو انچ یہ میں آپ کو کٹنگ کرتے ہوئے دکھاتی بیک سائیڈ دو انچ کھلی بھی ہوگی اور دو انچ ڈیرھ سے دو انچ لمبی بھی ہوگی سمال سائیڈ کے لئے ڈیرھ انچ بھی کافی ہوتا ہے یہ دیکھیں پھر ترشاہ آسن سے ہم ترشاہ کر دیں گے اور باہر والی تھائی کی جو باہر والی سائیڈ ہوتے وہ ہم نے دونوں سائیڈوں کی سیم رکھنی ہوتی یہ دیکھیں اب آپ کو کٹنگ بیک سائیڈ کی صحیح سے نظر آ رہی ہوگی کٹنگ ہماری ہوگی کمپلیٹ صرف اتنی ہی کٹنگ تھی اب ہم نے کرنی ہے اس کی سٹیچنگ یہ دونوں سائیڈ کے جو آسن ہے فرانٹ سائیڈ کے دونوں پلے اٹھا کے ان کی ہم نے سلائی لگا دینی آسن کی فرانٹ ہم علیدہ سے لگائیں گے سلائی اور بیک سائیڈ کے آسن کی ہم نے علیدہ سے لگانی ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے یہ ٹراؤزر ریڈی ہوتا ہے اوپر سے سمارٹ سی لک آتی ہے نیچے سے بلکل وائڈ ہو جاتا ہے بہت پیارا لگتا ہے اگر آپ نے میڈیم سائز یہ جو میں نے کیا ہے یہ سمال سائز ہے میڈیم سائز آپ ایک سے ڈیڑھ انچ سارے سائزز بڑھاتے جائے گا مطلب اس کی تھائی اور ویسٹ بڑھا دیجئے گا اب یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں میں نے سٹیچ کرتی ہیں آسن کی اب ہم نے ان کو ایک دوسرے کوئی پر رکھ کے سیدھی سائیڈ سیدھی سائیڈ کی طرف رکھ کے ہم نے سائیڈ کی سلائییں لگانی ہے سادہ سی یہ دیکھیں یہاں سے ایک سائیڈ سے سٹارٹ کرنا ہے اور نیچے پینچے تک دونوں سائیڈوں کی ہم نے سلائییں لگا لینی ہے اس کی کٹنگ کا تھوڑا جسے نہیں آتا اس کے لئے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ اسے سیکھ لیں ایک بار تو پھر کٹنگ بھی بہت ایزی ہے اور سٹیچنگ تو ہے ہی بہت زیادہ آسان بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے اس کی سٹیچنگ بگنر بھی سٹیچنگ کر سکتے یہ دیکھیں اب ہم نے لگانی ہے سائیڈ کی سلائی ہے اس طرح سے آدھی انچ کے مارجن پہ ہم سائیڈ کی سلائییں لگائیں گے سائیڈ کی سلائییں لگاتے ہوئے ہم سلائی کو تھوڑا سا کپڑے کو کھینچ کے رکھیں گے تا کہ اس میں کوئی بال وغیرہ یا چنٹ نہ آئے اور ہمارا جب ٹراؤزر بن کے ریڈی ہو تو یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلکا سام کھیچ کے رکھیں گے تا کہ اس میں کوئی بال نہ آئے کھچا اور نہ آئے دھاگے میں اور سلائی میں تا کہ جب ٹراؤزر بن کے ریڈی ہو تو بہت خوبصورت سا بلکل پریس کر کے اس کی سلائییں بلکل سیدھی سیدھی آئیں دونوں سائیڈ کی ہم نے سلائییں اس طرح سے لگا لینی ہے دونوں سائیڈ کی ہم نے سلائییں لگا لینی ہے سلائییں لگانے کے بعد یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سلائی لگانے کے بعد ہماری آدھی سلائی تو ہماری سٹیچنگ تکلیرم کمپلیٹ ہو جائے گی چلیں جیے ہم سلائییں لگا لیں کے دونوں سائیڈ کی پیگنرز کے لیے یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ کون سی سلائی پہلے لگائیں کون سی بعد میں لگائیں پینچے کو ہم کس طرح سے رکھیں دیکھیں لگانے کے بعد آسن کی سلائییں بھی ہماری لگ چکی ہے اور سائیڈ کی سلائییں بھی ہماری لگ چکی ہے اب انر لگ رہتی ہے اور نیچے سے پینچہ ہم نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ جو دمیان کی سلائی ہوتی ہے کسی کا کوششن آیا تھا کہ اس کو کس سائیڈ پہ کریں فرانٹ پہ بیک پہ نہ اسے فرانٹ پہ کرنا ہے نہ بیک پہ اسے کھول لینا ہے کھول کے یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے ایک سائیڈ کی آدھی سلائی ایک سائیڈ پہ آ جائے گی آدھی ہے یہ دیکھیں اس طرح کھول کے دوسری سائیڈ پہ آ جائے گی یہ ان لوگوں کے لئے جو کوششن کر رہے تھے کہ پینچہ کی جو سلائی ہوتی ہے اسے کی سائیڈ پہ کریں یہ دیکھیں سیدھے سے ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور جو ہم نے کٹ لگائے ہوئے تھے فولڈنگ کے کہ یہاں تک فولڈنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہاں ایک بار پھر دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے جو سلائی تھی سینٹر کی اس کو کھول کے رکھا ہوئے یہاں سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ سلائی کہاں کرنی ہے اب یہ ہم نے دونوں پینچوں کی سلائی لگانے کے بعد انر لیک کی ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں دونوں پینچوں کی سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں کہ نیچے سے میں نے تھوڑا سا فولڈ کر کے سلائی لگائی ہے تاکہ سلائی نیٹ رہے اس طرح سے کچھ چیز کی لکا یہ اب رہتا ہے اس کا الاسٹک یہ دیکھیں کہ اوپر سے کیونکہ سمال سائز ہے تو اپنا سائز جتنا بھی آپ الاسٹک ہو اور کچھ نہیں تو جتنا آپ الاسٹک کو آپ نے گھما کے کھینچ کے جتنا آپ رکھنا چاہے جتنا آپ کی ویسٹ توٹل ویسٹ ہو آئے گھما کے جہاں پہ آپ رکھتے ہیں اسے چار سے پانچ چپ کم رکھ سکتے ہیں یا پھر الاسٹک کو بھی آپ اپنی کمر پہ چیک کر کے رکھ سکتے ہیں یہ سمال سائز بہت ہی پتلی سی لڑکی ہے تو میں نے اس کا تقریبا 24-25 رکھا ہے الاسٹک کیونکہ راؤنڈ لگانا ہے میں نے دونوں سائڈوں پہ لگانا ہے تو میں نے اس کو اس لئے زیادہ رکھا ہے فرانٹ سائڈ اس کی پلین نہیں ہے ٹوٹل اس کے فرانٹ پہ دونوں سائڈوں پہ میں نے الاسٹک لگائے یہ دیکھیں اب ہم الاسٹک کو جوڑ کے اس طرح سے ہم الاسٹک اندر لگاتے جائیں گے اور نیفہ جو بناتے ہیں نالی بناتے ہیں وہ بناتے چلے جائیں گے اس جس کا خیال رکھنے ہے کہ سلائی جو ہے الاسٹک کے اوپر ریبرڈ کے اوپر نہیں آنی چاہیے اس طرح سے ہم ساری سلائی لگا لیں گے اور یہ دیکھیں جہاں سے سلائی لگاتے جائیں گے چنرز کو ہم الاسٹک کو کھینجتے چلے جائیں گے اور سارا الاسٹک ہمارے کیونکہ ہم نے راؤنڈ کی سلائی اسے رنگ کی طرح اسے شیف دے دی تھی بند کر لیا تھا اس کے بعد ایک سینٹر کی سلائی لگائیں گے سینٹر کی سلائی جب لگاتے ہیں تو الاسٹک کو مطلب کپڑے کو کھینج کے رکھتے ہیں تاکہ اس میں چنرز جو ہے وہ صحیح صحیح آ جائیں یہ جیس کا فائنل ریزالٹ ہے اکے فرینڈز اللہ حافظ اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے اور کمیونٹ